آپ کی جوب ہے ہیرہ منی بہن ہے آپ آئیے ہیں دہرہ دون سے ہمارے یہاں آنے سے پہلے کہاں گئے تھے سیدھا ساپ سب دو میں پوچھتا ہوں کرولی گئے تھے وہاں کیا بتایا آپ کو وہاں کیا بتایا آپ کو بہت جنگیں اتنے پیسے نہیں لیے جاتے جتنے والی جاتے ہیں ٹھیک ہی نہیں ہے ہون کرو ٹھیک ہو جاؤ گے کیا ٹھیک ہو جائے گا یہ بتایا آپ کو یہ والی شمشہ ہے کیا آپ کو شمشہ بتائی شمشہ بتانے سے پہلے علاج کیسے چالو کر دیا یہ بات پتا چلا آپ کو کچھ بتایا ہی نہیں جب آپ کو شمشہ ہی نہیں بتائی تو اس کا مطلب سیدھا سیدھا لوٹ کا معاملہ ہے تھگی کا معاملہ ہے اور کانپور میں ایک گنڈا بیٹھا ہے اور وہ لوٹ اٹھگی کر رہا ہے پنتالیس ہزاروں پر لگ گیا ہمارے کتنے پنتالیس ہزار کیسے ساتھ تو یہ کروائے ساتھ یہ کرائے ساتھ تو یہ کرائے یہ تو بند ہے پیک ہے سیل ہے یہ اس کے بیٹے کے نام کی کمپنی ہے یہ اس کے بیٹے کے نام کی کمپنی ہے آسرم میں دیتا ہے لیکن یہ اس کے بیٹے کے نام کی کمپنی ہے آپ سمجھیں اس میں بہت پیسہ کمتا ہے اس میں کتنے روپے کا سمان تکریب نہ کرتا ہے کبھی سوچا نہیں جہاں زیادہ تین سو روپے کا اس میں سمان ہے دائی سو پہنے تین سو پانسو لگا لو صحیح بات پہ تیس سو ایک کیا ہونگی تو یہ سیدھا سیدھا لوٹ کا اٹھگی کا معاملہ تھا آپ کو یہاں آنے پہ کیا ملا آپ کو یہاں آنے پہ تو بھئیہ کچھ مطلب باتیں بھی بتائی گئی اچھی باتیں بتائی گئی سمجھ میں بھی آیا ہرز بھئیہ نے چیک کی آپ کو کیا بھئیہ کو بلا سکتا ہوں ان کو بتانے کے لیے کہ ان کو کیا بتایا تھا ہرز بھئیہ آپ آ سکتے ہیں کیا اتر ہرز بھئیہ بہن جی کو ہیرہ منی بہن کو کیا بتایا تھا بھئیہ یہ ہیرہ منی بہن جی کو میں نے جب یہ آئے تھے میں نے یہ بتایا تھا ان کے گھر میں بھوٹ پریت کی پروБلم ہے آج سے نہیں کافی لمبے سşekkür چیر جو ان کا لڑکا تھا مانگ کے لئے ہویا تھا ان کے بچوں کی پروگلم ہوتی تھی جو ماتا سے مانگا ہوا تھا جو لڑکے یا ان کے ہزمین ایکسیڈنٹ ہوتے ہوتے مرے تھے مطلب بچتے بچتے مرے تھے جن کے کر کے آدمی بریتا جو ان کو دیکھتا بھی تھا اب آس بھی ہوتا تھا گھر کے بیچ میں نقصان پر نقصان ہوتے تھے کافی حد تک ان کو بورے کرم میں دیکھتا تھا پر وہ بورا کرم کر نہیں پاتا تھے کیونکہ ان کے اوپر ماتا کی پوسٹیوٹی کی ارجاتی کیا ایسا ہی ہوتا تھا بہن جی اچھے یہ بتا یہ آپ میرے پاس کون سی بار ہے میں تیسری بار تیسری بار میں آپ کو کیا آرام پڑے کیا ان کے گھر میں آپ پریت ہے بھائیہ ان کے گھر میں میں نے اب دیکھا تو میں نے بہن جی کو یہ بولا کنگریچولیشن کیونکہ آپ کا پریت کٹ گیا ماتا جی کے اوپر صدی تھی یہ ماتا کالی کی نفدر کا شکتی کی پوجا پار کرتی جن کے گھرکین انہوں نے کافی سامنے بھائیہ جی میں بتایا ان کا سمسیا حل نہیں ہوئی جو ان کے ہزبنڈ جی کہتے تھے ان کے شریر پہ ماتا کھیل کے آئے پر ان ماتا جی کی بھاونا یہ تھی شریر کے بیچ میں پریتا ماتا دیوی دیتا کوئی کھیل کے نہ آئے اب میں نے ان کی پریکٹس کروا یہ خود بتایا ہے انہوں نے دو بندوں کو بتایا ہے ماتا جی سیم نکلا کے نہیں کیونکہ وہی دیوی کی طرح انہوں نے پگڑ لی ان کے من کے بھاوے میں نے کھیل کے نہیں بتانا یہ سدھی پرابت کرنا چاہتی ہے ان کے بچے پہ یہ کیریہ جلور آتی ہے فیملی سے ریلیشنی جس نے کرا ہوا تھا کیونکہ ان کے بچے کا مارن کر رکھا تھا میرے خیال سے اتنا کوئی نہیں بتا سکتا اور پہلے بتاتے ہیں بعد میں علاج کرتے ہیں جب آپ کا پیٹ بڑھ جاتا ہے پیٹ بھی بڑھتے نہیں ہیں سب سے بڑی بات یہ کیونکہ پیٹ بھی آدمی کا بڑھتا نہیں ہے کیونکہ یہاں تو بینا پیٹ بھرے آدمی لاکھوں روپے دی آتا ہے ہے نا ایسے ہی ہے نا کہ یہاں لاکھوں روپیا بینا پیٹ بھرے دی آتا ہے آدمی آپ دونوں درباروں میں انتر کیا دیکھتی ہے دن رات کا جیسے جیسے کہ اب وہاں تو جیسے ہاتھ جوڑنے سے بھی پریئر کرنے سے بھی کہ ایک بار سنو ہماری کیا سمجھتا ہے کم سے کم پوچھو تو صحیح لیکن نہیں بھائیہ نے مطلب پاس میں بیٹھا کے اچھے سے سمجھایا بھی بتایا بھی یہ ہے یہ نہیں ہے یہ ہے جو غلط چیز تھی اس کو ہٹایا بھی اچھی چیز مطلب بسمین کارن یہ تھا بھی ماتا جی کا آشروات جو آپ کے ساتھ تھا وہ نیگٹیوٹی ہٹنے کے بعد پریپورن روح سے اجاگر ہو گیا کھل گیا اور آپ بتانے بھی لگے ایک تو یہ دوسرا آپ نے اتنا پیسہ دیا کیا اس پیسے کی ایک روپے کی بھی وصولی ہوئی آپ کی نہیں اور یہاں آپ نے کتنا دیا یہاں آپ کے تین سو روپے لگے اور باؤ جی کئی سالوں سے دے رہے ہیں کئی سال والے میری عوڑ نہیں کر رہا کوئی بھی سنسار وہ آدمی اپنے آپ کو بڑا سیدھ کرنے کی کوشش کر رہا تھا پہلے سے ہی میرے بھگتوں نے کہا آپ پڑھے لکھیں ہم مت آئیے اس کے سامنے کیونکہ یہ گندہ اور جلیل آدمی ہے نکمہ ہے اور کیا کہتے ہیں یہ پہلے راجنیٹی کا گھاگ تھا نسے کی دھارائیں یعنی جو راشت درو کی دھارائیں وہ اس پر تین تین بار لگ چکی ہیں اور یہ آدمی جو ہے یہ ملن بھاو رکھتا ہے بہت ہی اس کے نیچ بھاو ہے اور یہ گندہ گردی پہ اتر آتا ہے اس لیے میں نے اس کو کبھی چھیڑا نہیں تھا لیکن جب میں نے دیکھا کہ پانی سر کے اوپر سے جا رہا ہے یہ کچھ اور ہی بننا چاہتا ہے ہمارے چیلنگ پہ ایک نام آتا تھا برہمانڈ کا سب سے بڑا ستہ چینل تو اس کو لگایا آرہے یہ کام میں کیوں نہ کرلوں اس نے اپنے آدمی یہاں بھیجنے سٹارٹ کیے یہ پہلے مہلاو کو پانی میں نعلا کے بھوت نکالتا تھا لیکن پھر اور ترسول پکڑا کے پھر اس نے جو ہماری ہون کی پرکڑی تھی وہ پکڑی اور دیرے دیرے آج ہی ہون کٹ پہ آ گیا تیرس جیسا نکمہ بدواست تو کسی کو دیکھنے کو ملے نہ بھگوان کرے لیکن میری پرکڑی یہ ہے کہ آپ لوگ جو کرولی سے آئے ہیں دنیا بھر کے لوگ آ کے میرے پاس ٹھیک ہوئے ہیں جو ٹھہرا وہ ٹھیک ہو گیا جو دو تین بار آیا وہ ٹھیک ہو گیا جو آیا ہی نہیں دوبارہ اٹھ کے اس کو میں ٹھیک کرنے کی بات نہیں کرتا لیکن جو ٹھہر گیا وہ ٹھیک ہو گیا اور ٹھیک ہونے کی بھی میں نے کم سے کم دس ویڈیو بنا کے ڈال دی ہیں جو کسی اور نے نہیں ڈالیا اور وہ نکمہ آج تک جو یہ کہتا تھا کئی آدمی تو اس کے ہاں جا کے مر گئے ہیں اور وہ نکمہ آج تک ایک بھی آدمی کو ٹھیک کر کے منو بھئیہ کے ہاں والے کو ٹھیک کر کے دوبارہ ویڈیو بنا نہیں پایا اور سرم ویڈیت ہے کہ منو بھئیہ نے اس کو اور اس کے گروہ کو جتنے جھوٹے مار دی ہیں اتنے دنیا میں کوئی مارے گا بھی نہیں شریف دیو مہاراج نے وہ مجھا چکھا دیا کہ دنیا میں وہ ایسا مجھا چکھے گا نہیں اتنی بیج تھی اور سب سے بڑی بات اس کی جت کیا اس کی تو دادی کسی مسلمان کے ساتھ بھاگ گئی تھی تب سے اس کا کل مسلمانوں سے نفرت کرتا ہے اور بنواری لڑکی لڑکی کے ساتھ اس نے بہت برا کیا ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بچپن سے ہی اس طرح کا آدمی ہے کسی کی موٹ سائیکل چھیننی کسی کا کچھ کر لیا کسی کے پیسے نہیں دیئے یہ بچپن سے ہڑپی ٹائپ آدمی ہے کہ کسی کا کچھ ہڑپ لیا کسی کا کچھ ہڑپ لیا میں تو کیول سنسار کو چہتا رہا ہوں جو کیول ایڈ دیکھ کے جاتے ہیں وہ یہ سمجھے کہ سچائی کیول کہاں بڑھتی ہے یہ بتا چل جائے دیکھ بھگوان کا بھگوان کا یہ سچا دربار ہے اس لیے کہتا ہوں کہ بولو سچے دربار کیچے اور سب سے اچھے دربار کیچے اور وہ کبھی بھی اپنے دربار میں کھڑا ہوگے یہ لوگوں کے ہاتھی نہیں اٹھوا سکتا کہ کتنے لوگ ٹھیک ہوئے ہیں بولو یہ کام بھی منوویہ کا ہے اس کے علاوہ کسی کا ہے ہی نہیں کہ جس کے یہاں بھیڑ کی بھیڑ آتی ہے اور وہ آدمی یہ کہتا ہے کہ ہاتھ کھڑے کرو جن کو آرام ہوئے ہیں اور وہ یہیں کھڑے کرتے ہیں لوگ اور کہیں نہیں تو پھر سے کہہ دیتا ہوں ہاتھ کھڑے کرو جن کو آرام ہوئے ہیں یہ دیکھ لو دنیا میں کئی اور دیکھنے کو نہیں آتا ہے کہ ہاتھ کھڑے کرو جن کو آرام ارے دھنوس بیجا نے بھی آتھ کھڑے کر لی تو آپ کو آرام پڑھیں آپ نے آتھ کھڑے کیے اور آپ نے دیکھ لیا یہ پہتیس سو روپے کی ہزاروں کٹ خرید کے بھی آپ کا لاب نہیں ہونا دھاگا سو روپے کا دھاگا بانتا ہے کیا لیتا ہے ملے کے کتنے پیسے لیتا ہے بس یہ بتا ہو آپ نے سانڈ کے درشن کے لیے کتنے پیسے خرچے ہیں ہمیں تو پنتہلیز ہزار سانڈ کے درشن کے لیے خرچ دیئے ہمیں پھر ہی میں نہ دکھا دیتا ہے باہر ہاں باہر آکے چرتا ہوا سانڈ پھر ہی میں دکھا دیتا ہے بہن جی یہ تو آپ نے غلط کام کیا سانڈ کے لیے اتنے پیسے خرچنا بڑی بات ہے آپ کو میں تو جھوٹے ماروں سالے کے سامنے آ جائے گا میں تو کوئی آدمی ایک ہزار آدمی میں سے یہ نہیں کہا سکتا کہ کوئی آدمی آیا اور میں اس سے ملوں آپ نے بیٹھا کے اتنے ناگ سے باتیں پوچھی بتایا کچھ ہماری بھی سنے آپ نے اپنے بھی بتائی کہ آپ کو یہ ہے یہ آپ تین بار آیا تینوں بار ہرس بھئیہ آپ سے ملے اور ان کو ملنے کے لیے باہو جی نے کیا کیا بتانا جنا ان کو ملنے کے لیے ہاتھ جوڑے ایک منٹ کا تائم دے ایک منٹ کا تو وہ بلا کیا کیا ہے بلا کی یہ میری میڈرم ہے اس کو تکلیف ہے تو ایسے دیکھ کے بلا کی کچھ بھی نہیں ہے یہ تو اچھی خاصی کھڑی ہے بلا اچھی خاصی کھڑی ہے تو پھر یہاں کس لیے آیا ہے اپنے اچھی خاصی کھڑی ہے تو یہاں کس لیے آیا ہے نہیں کمیڑ کو دکھائی دے گا جب بیتو تو بلا ٹھیک ہے پھر بیٹھائے جیسے میں سے بیٹھے بیٹھا ہی نہیں میں بیٹھتے ہوں بیٹھتے اٹھ کے چلا گا کچھ دیر بعد بلا کچھ بھی نہیں ہے چلو کھڑا کچھ بھی نہیں ہے دیکھو ہون کرو نمن کرو ٹھیک ہو جاؤ گے ٹھیک ہونے کی کوئی پرکریہ وہاں پہ ہے ہی نہیں جو جائے گا اپنا ناس کرا کے آتا ہے سیدھی سی بات یہ ہے بھاو جی آپ کے پاس تو تھے آپ دے آئے لیکن جن کے پاس نہیں ہے اور آپ نے گھر پہ مانگا لیا یہ سامان وہ کر جا لے کے جائے گا جمینے بھی کہیں گے کسی کے کنڈل بھی کہیں گے اور لوگ یہ سوچتے نہیں ہیں کہ یہ آدمی اس لئے کہتا ہوں بولو سچے سب سے اچھے جاشنی دیو جاشنی دیو جاشنی دیو